بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ایران اور اسرائیل تنازع کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو اس سے جڑی چند اہم معلومات بھی فرام کریں گے جیسا کہ نمبر ایک ایران نے اپنے سابقہ اتحادی اسرائیل پر حملہ کیوں کیا نمبر دو ایران کے اتحادی کون ہیں نمبر تین ایران اور اسرائیل کی فوجوں کی صلاحیتوں کا موازنہ بھی کریں گے اور نمبر چار یہ بھی بتائیں گے کہ آیا ایران یا اسرائیل دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں کہ نہیں اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی ایران عالمی طاقتوں کو اپنے حملے سے کیا پیغام دے رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک سنیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب ناظرین شام کے دار الحکومت دمشق میں ایرانی کونسلیت پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ڈرونز اور میزائل داغے تھے اسرائیل نے یہ تسلیم تو نہیں کیا کہ کونسلیت پر حملہ اس نے کیا لیکن عام تاثر یہی ہے کہ اسرائیل ہی اس حملے کے پیچھے ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اپنی سرزمین سے حملہ کیا ہے اس سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال تک ایک شیڈو وار میں آمنے سامنے رہے جس میں وہ ایک دوسرے کے احساسوں پر حملہ کرتے رہے لیکن اس کے ذمہ دارے قبول نہیں کرتے تھے اور ان حملوں کی تعداد میں غزہ میں حالیہ جنگ کے دوران تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملا تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں اسرائیل اور ایران دشمن کیوں ہیں ناظرین یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسرائیل اور ایران سن 1989 سے پہلے تک اتحادی تھے تاہم ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے کیونکہ اسرائیل کی مخالفت ایرانی حکومت کے بیانی کا ایک اہم حصہ رہا ہے ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے ملک رہبر اعلیٰ آیات اللہ علی خامنہ ای نے اسرائیل کو اس سے قبل کینسر کی رسولی سے تشبیح دی تھی جس کا بلا شبہ خاتمہ بھی کیا جائے گا اور یہ تباہ بھی ہوگا اسرائیل کا مانا ہے کہ ایران اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور یہ بات ایران کے بیانیے سے بھی آیا ہے اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پروکس گروہ میں بھی اضافہ ہوا ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایران پلسٹینی عسکریت پسند گروہ حماس اور لبنانی عسکریت پسند گروہ حضب اللہ کی فرنی کرتا ہے اس کے علاوہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتیار بنانے کے لیے کوشہ ہے لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے ایران کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات اسرائیل پر حملہ یکم اپریل کو شام کے دار الحکومت دمشق میں ایرانی کونسل خانے کی عمارت پر کیے گئے فضائی حملے کا جواب ہے جس میں ایران کے سینئر کمانڈر حالاک ہوئے تھے ناظرین ایران نے اسرائیل کو اس فضائی حملے کا ذمہ دار ٹھرایا ہے جسے ایران اپنی خود مختاری کی خلاف وردی قرار دیتا ہے اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا اس حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب آئی جی آر سی کے بیرون ملک شاخ قدس فورس کے ایک سینئر کمانڈر برگیڈیر جنرل محمد رضا زاہیدی سمیت تیرہ افراد حلاک ہوئے تھے اسرائیل کا الزام ہے کہ وہ ایران کی جانب سے لبنان کے شیعہ گروہ حزباللہ کو مصحلح کرنے والے اپریشن میں ایک اہم کردار کے حامل تھے دمشق میں کونسل خانے پر حملہ ایرانی اہداف کے خلاف کیے گئے ان دیگر فضائی حملوں سے مماثلت رکھتا ہے جس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے حالیہ مہینوں میں شام میں کیے گئے فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے کئی سینئر کمانڈر حلاک ہوئے ہیں اسرائیل کا الزام ہے کہ پاسداران انقلاب شام کے راستے حزباللہ کو ہتیاروں اور سازوں سمان فرام کرتے ہیں جن میں میزائل بھی شامل ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ترسیلات کو روکنے کے ساتھ ساتھ شام میں ایران کی فوجی پوزیشن کو مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین بات کرتے ہیں ایران کے اتحادی کون ہیں ایران نے امریکی اور اسرائیلی مفادات کو چیلنج کرنے کے لیے مشرق وستہ میں اتحادیوں اور پراکس قوتوں کا ایک نیٹورک بنایا شام ایران کا سب سے اہم اتحادی ہے ایران نے روس کے ساتھ مل کر بشار الاسد کی شامی حکومت کی دہائیوں سے جاری خانہ جنگی سے نکلنے میں مدد کی ہے ایران کی پشت پناہی کرنے والے مسلح گروپوں میں حضباللہ لبنان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ سرحت پر فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے سرحت کے دونوں طرف دسیوں ہزار شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں ایران ایراک میں کئی شیعہ ملیشیا کی حمایت کرتا ہے جنہوں نے ایراک شام اور اردن میں امریکی اڈو پر راکٹ فائر کیے ہیں امریکہ نے اردن میں ایک فوجی چوکی پر اپنے تین فوجیوں کے ہلاکت کے بعد جوابی کھاروائی کی تھی اسی طرح یمن میں ایران ہوسیوں کی مدد کرتا ہے جو ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں کو کنٹرول کرتے ہیں غزہ میں حماس کی حمایت ظاہر کرنے کے لئے ہوسیوں نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں اور یمن کے ساحلوں کے قریب سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر بھی حملہ کیا جس سے کم از کم ایک جہاز ڈوب گیا امریکہ اور برطانیہ نے جواب میں ہوسیوں کے ٹھیکانوں پر حملہ کیا تھا اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران ہماس سمیت فلسطینی مسلح گروپس کو بھی ہتیار اور تربیت فرام کرتا ہے جنہوں نے گزشتہ برس سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا اسرائیل پر یہ حملہ غزہ میں جنگ چھڑنے کا سبب بنا جس سے ایران اس کی پراکسیز اور مشرے کے وسطہ میں اسرائیل اتحادیوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہوئی تاہم ایران سات اکتوبر کو ہونے والے حملے میں اپنے کسی بھی کردار سے انکار کرتا ہے ناظرین ایران اور اسرائیل کی فوجی صلائیوں تکہ موازنہ کریں تو ایران جگریافی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی عبادی تقریباً نو کروڑ افراد پر مشتمل ہے جو اسرائیل سے تقریباً دس گنا زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی فوجی طاقت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے ایران نے میزائلوں اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اس کے پاس ہتیاروں کا اپنا ایک وسیع زخیرہ ہے لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ خطے میں اپنی پراکسیز یعنی یمن میں ہوسیوں اور لبنان میں ہزباللہ کو بھی کافی مقدار میں ہتیار سپلائی کر رہا ہے مگر ایران کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکہ تیاروں کی کمی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روس یوکرین کی جنگ میں مدد کے بدلے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے ایران کے برعکس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں سے ایک ہے آئی آئی ایس ایس کی ملٹری بیلنس ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ تیاروں کے کم از کم چودہ سکوارڈرون شامل ہیں جن میں ایف سکسٹین ایف ففٹین اور جدید ترین ایف سترٹی فائیو سٹیلت جیٹ شامل ہیں اسرائیل کو دشمن کے علاقے میں گرائی تک حملے کرنے کا بھی تجربہ حاصل ہے اور اسی طرح بات کریں کہ کیا ایران اور اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتیار بھی موجود ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جہوری ہتیار موجود ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر اب ہم کی سرکاری پولیسی برقرار رکھے ہوئے ہیں ایران کے پاس جہوری ہتیار نہیں ہے اور وہ اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے کہ وہ جہوری ہتیار رکھنے والے ریاست بننے کے لیے اپنے سیویلین جہوری پروگرام کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے عالمی نیوکلئر واجڈا کے مطابق گزشتہ سال انہوں نے ایران کی سرزمین فورڈو سائٹ پر یورینیم کے ذرات کو ایٹی تھری پوائنٹ سیون فیصد تک پایا اور یہ ہتیاروں کے درجے کے بہت قریب ہے ایران کا کہنا ہے کہ افرودگی کی سطح میں غیر ارادی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے ایران دو سال سے زائد عرصے سے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جہوری معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم کو 60 فیصد تک افزودہ کر رہا ہے تاہم جب سن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستر برداری اختیار کی اور ایران پر پبندیوں کو بحال کیا تو اس کے بعد سے یہ معاہدہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اسرائیل نے جہوری معاہدے کی مخالفت کی تھی ناظرین ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم نے اسے روک کر ناکام بنایا اور مل کر ہم یہ جنگ جیتیں گے لیکن برطانیہ کے متعدد وزرائے آزم کے خارجہ پلیسی کے مشیر اور لبنان میں برطانیہ کے سابق سفیر ٹام فلیچر کا کہنا ہے کہ ایرانی حملہ اس کی صلاحیت اور رسائی کا غیر معمولی مظاہرہ تھا انہوں نے خبردار کیا کہ ایران اور اسرائیل دونوں ممالکی قیادتیں اندرونی طور پر دباؤں میں ہیں انہیں بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے اور وہ جنگ کی آگ سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران نے بہت سوچ سمجھ کر اتیاد سے یہ حملہ کیا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا اقتطاہ میں اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ظلہ سے نکال کر عزت عطا فرمائے ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمالے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ